آج امت مسلمہ کو جو حالات درپیش ہے ان میں کن تنظیموں کا ہاتھ ہے جانئے دلچسپ حقائق اور معلومات اس ویڈیو میں یہودی تحریکوں، تنظیموں، داروں اور حلقوں کا تفصیل زکر در کنار سرسری زکر بھی ایک نشست میں مونٹی ہے لہٰذا یہاں میں ایک تحریک کا زکر کرنا چاہتا ہوں جو ان تمام میں سب سے زیادہ موثر اور سب سے زیادہ خطرناک ہے یہ تحریک انٹرنیشنل فری میسینری کہلاتی ہے انٹرنیشنل فری میسینری سے مراد کوئی ایک تحریک نہیں نہ کوئی ایک تنظیم ہے اس نہجبر دنیا میں سینکڑ لوگ ہیں ہزاروں تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں اور حلقیں ہیں جو کہ فری میسین تحریک جو اسے سرطاپہ خفیہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس کا اصل دائرہ کا عالمی طبقہ تھی بادشاہ، شہزاد عمراء اور موجودہ جمہوری نظام میں سطر مملکت سے لے کر وزیراعظم، فوجی افسام، بڑے بڑے مذہبی، شخصیت، بڑے بڑے تاجر اور صاحبی اثر لوگ ان کے خاص اہدف ہوتے ہیں ہر ایک ملک میں اس کے مراقعے سے جو لوجز کہلاتے ہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی کسی کو بھی اس لوجز کا مستقل لوگن بنایا جا سکتا ہے اس کی رکنیت کئی مدارج ہے جو ڈگری کہلاتے ہیں ہر ڈگری کے رکن کے لئے کئی شرائط موجود ہیں اور ہر ڈگری کا رکن صرف اپنے برابر کے ڈگری والوں سے ہی رابطہ اور ذوابت رکھ سکتا ہے اس درجہ بندی پر اس قدر سختی سے عمل کروایا جاتا ہے کہ ایک ڈگری کا رکن دوسرے ڈگری کے رکن کے مقاصد اور خفیہ منصوبوں سے کسی طرح آگاہ ہو ہی نہیں سکتا انچے درجہ کے عرقین کے مقاصد دوسرے درجہ کے عرقین سے کبھی حاصل نہیں کیا لگا خواہ ان کی پوری زندگی فری میں سے تحریک میں گزری ہو انتہائی خفیہ اور رازداری میں رکھ جاتے ہیں اس تنظیم کا طریقہ کار اتنا خفیہ ہے کہ اس کے بارے میں معلوم کرنا مشکل ہے لوجس کے عرقین ایک دوسرے سے خفیہ کور میں بات چیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اشاروں اور خفیہ الفاظ کے ذریعے پہچانتے ہیں حد یہ ہے کہ اپنی برادر کے عرقین کے جو دروازے ہیں ان کے کٹ کٹانے میں بھی ایک مخصود سمداز ہے یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں ایک دوسرے کو بہ آسانی شناخت کر لیتی ہیں اگر کوئی فری مثل بیرونی ملک سفر کرے تو اسے اپنے آدمیوں کو پہچاننے کے لیے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں سوشل اجتماع جلسوں اور تقریبات میں مختلف جو ملک ہے ان کے لوگوں کو ایک جگہ پر اکھٹا ہو جاتے ہیں بغیر کسی بشواری اور بغیر کوئی لفظ مو سے نکالے ایک دوسرے کو آرام سے پہچانتے ہیں مثال کے طور پر ان کا ایک عام اشارہ آئی یعنی مسلس کا نشان ہے اسے آنکھ یا ڈیول آئی کہا جاتا ہے اگر کسی اجنبی ماحول میں کوئی فری میسل یہ معلوم کرنا چاہے کہ وہاں اس کے برادری اور کتنے افراد موجود ہیں یا کسی اجنبی ماحول میں وہ خود اپنی شناخت کرانا چاہے تو وہ صرف اپنی املیوں سے ڈیول آئی یا اپنی کوٹ یا ویس کوٹ کے بٹن سے ڈیول آئی کا نشان بناتا ہے تمام راکین جو اس جگہ موجود ہوں گے اسے فوری شنافت کریں گے اور انہیں ایک دوسرے سے متعارف ہونے کے لئے کوئی لفظ موز سے لگائیں نکالنے کی ضرور نہیں ہوتی فری میسلس عام طور پر ملک کے اعلی افسران اعلی احتداران یا کسی غیر ملکی کمپنی کے بڑے بڑے مالکان اور احتداروں کے لئے رکن بننے کے لئے کسی خاص رنگ مذہب نصر یا قومیت کی قید نہیں بلکہ اس ملک کے شہرین کو رکن بنانے کی ہمت افضائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد منصوبے کے مطابق انہیں اپنے ڈب پر لائے جاتا ہے فری میسنگری میں زیادہ تر لوگ قطالب یہودیت سے ہے اکثر قطالب غیر یہودیت سے بھی ہے بلاخر یہ صرف اور صرف عالمی سہونیت کے مقاصد کے لئے کام کرتی ہیں یہ تنظیم خود پسے پردہ رہ کر اپنے کارندوں کے ذریعے کام چلاتی ہے جنہیں حضر ضرور تبدیل کیا جاتا ہے ان کے چہرے بدلنے سے تنظیم کے نقصان کی بجائے الٹا فائدہ کتا ہے مستقل تبدیلیوں کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے منظر عام سے ہٹا کر وسائل میں اضافہ نہ کرنے کے لئے دوسروں کو ان کی خدمت کرنے کے لئے لائے جاتا ہے ایسی قوت جو نظر نہیں آتی اسے سکرش دینا مشکل ہو جانا ہے اس تنظیم کے قوت یہی ہے کہ فری میسنگز کے غیر یہودی افراد جنہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کس کیلئے کام کر رہے ہیں اپنی لاعلمی کی وجہ سے اندو کی طرح یہودیوں اور ان کے مقاسد کے پردہ پوشی کرتے ہیں اس تنظیم کے عالمی منصوبے یہاں تک کہ تنظیم کے مرکز ایک معمہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے غیر ملے قوت اسے بچنے کی تحقیب فرمائی ہے اور بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اے اولاد آدم کہ نہ بہکائے تم کو شیطان جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے مابا کو بہشت سے آج امت اسلامیہ کو جو حالات پیش آئے ہیں یا جن حالات سے وہ دو چار ہیں اس میں فری میسن کلب کا بڑا ہاتھ ہے بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جو حالات انقلابات بغاوتیں شورشیں برپا ہوتی ہیں ان سب میں اس تنظیم کا ہاتھ ہوتا ہے خلافت اسلامیہ کازوال اور سکوت سلطان عبدالحمید کی معذوری انقلاب روس مصر میں جمال عبدالناصر کا انقلاب فرانس اور برطانیہ کا انقلابات اس کا بین ثبوت ہے فری میسن کلب کے زیلی کلب دنیا کے ہر ملک ملکان ہے جو یہودی مفادات کے رکان کرتے ہیں جو بین الاقوامی تائید و حمایت اور عوامی رائے کو یہودیوں کے حق میں کر دیتے ہیں آدمی میڈیا میں فری میسن کلب پر کنٹورٹ اور دنیا کے اقتصادی وسائل پر بھی اس کا قبضہ ہے فری میسن کلب کے تخریبی جماعتیں اور معافیہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو فری میسن کلب کی راہ میں رکاؤن رکاؤن کو آسانی کے ساتھ ختم کروئے ہیں اور یہی الومیناٹی کے راہ دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسی ہی انڈسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چاہرے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیئے لے بیل آئیکن کو دبائیں